بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے بیان کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں آپ کی مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ چیز واقع ہو جائے جس سے فریون ڈرتا تھا اور اس سے بچتا تھا وہ بچہ پیدا ہو گیا اللہ کی تقدیر نے جس کے ہاتھ سے فریون کی بادشاہت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے ہاتھ پر اللہ نے بن اسرائیل کی آزادی مقرر کر رکھی تھی وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے لیے اللہ کی تقدیر نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائے وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے فریون اور اس کے لشکر کی توقع کی خلاف عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام پولیس اور نگرانے فورس کی خواہشات کے برعکس تین ماہ تک رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے خوبصورت بچے کے بارے میں خوف صدا ہو گئی وہ کیسے نہ ڈرتی جبکہ بچوں کا دشمن گھات لگائے ہیں وہ خوف صدا کیوں نہ ہوتی جبکہ پولیس نے ان کے خاندان سے دسیوں بچوں کو ماؤں کی گوز سے اچھک لیا تھا یہ بیچاری ماں کیا کرتی اور اس خوبصورت بچے کو کہاں چھپاتی حالت یہ تھی کہ پولیس کی آنکھیں کووے جیسی تیز اور سونگنے کی صلاحیت چونٹی جیسی تھی وہیں پر اللہ تعالی نے اس بیچاری ماں کی مدد فرمائی اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو صندوق میں رہ کر دریائے نیل میں ڈال دے اللہ اکبر ایک شفیق ماں اپنے بچے کو کیسے صندوق میں رکھے اور اسے دریائے میں ڈال دے بچے کو صندوق میں دودھ کون پلائے گا بچہ صندوق میں سانس کیسے لے گا مہربان ماں نے یہ سب کو سوچا لیکن اس نے اللہ تعالی پر بھروسہ کیا اور اس کی وحی پر اعتماد کیا بچے کے لیے صندوق سے بڑھ کر کوئی گھر محفوظ نہ تھا یہاں پر ہر جگہ پولیس ہے بچوں کے دشمن گھات لگائے ہوئے پولیس کی کووے جیسی نظر چنٹی جیسی ناک ہے ماں بیچاری ہو کر گزری جس کا اللہ نے حکم دیا تھا اس نے اپنا خوبصورت بچہ صندوق میں رکھا اور اسے دریائے نیل نے ڈال دیا ماں کو ممتہ بے قرار ہوئی مگر اس نے سبر کیا اللہ پر بھروسہ کیا اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ بچے کو دودھ پلا اور جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے صندوق میں رکھ کر اسے دریائے میں ڈال دے اور کوئی خوف نہ کرنا اور کم نہ کھانا ہم اسے تیرے ہی پاس لوٹائیں گے اور اسے رسول اللہ میں بنائیں گے دریائے نیل کے کنارے فریون کے محل سے بہت سارے محل تھے ایک وہ ایک محل سے دوسرے محل کی طرف جاتا تو دریائے نیل کے کنارے پر تفریح کرتا وہ ایک دن دریائے نیل کے کنارے بیٹھا لطف اندوز ہو رہا تھا اور نہر کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے پاس پاؤں کے نیچے بہ رہی تھی اور اس کے ساتھ ملکہ مصر بھی سیر کر رہی تھی اور وہ دریائے نیل کیوں رمان دمان دیکھ رہی تھی ان کی سیرو تفریح کے دوران اس کے نظر اس صندوق پر پڑی جس کے ساتھ نیل کی موجیں اس طرح کھیل رہی تھی گویا وہ اس کو چوم رہی ہیں ملکہ نے کہا میرے آقا کیا وہ آپ صندوق دے رہی ہیں اس نے کہا ہاں دریائے نیل میں صندوق کہا وہ تو کوئی لکڑی ہے جو نیل میں گر گئی ہے نہیں میرے آقا وہ صندوق ہے صندوق قریب آ گیا لوگوں نے کہا ہاں یہ صندوق ہے بادشاہ نے ایک نوکر کو وہ صندوق لانے کو کہا نوکر گیا اور صندوق نکال لائے صندوق کھولا گیا تو اس میں سے خوبصورت بچہ مسکراتا ہوا برامت ہوا لوگ حیران ہو گئے ہر کوئی اسے لیتا اور دیکھتا تھا فیرون بھی حیران ہوا اس نے بھی اسے دیکھا ایک نوکر نے کہا یہ اسرائیلی بچہ ہے بادشاہ پر لازم ہے کہ اسے قتل کر دے ملکہ نے اسے دیکھا بچے کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور چوما اور اس نے بادشاہ سے اس کی سفارش کی اور کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرنا امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لے اسی طرح موسیٰ بن عمران فیرون کے محل میں داخل ہوئے اور فیرون اور اس کی پولیس کی خواہش کے برقص زندہ رہے اور پولیس اس اسرائیلی بچے تک نہ پہنچ سکیں حالانکہ ان کی کوئے کی آنکھیں چنٹی کی ناکھ تھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بچوں کا دشمن ایسے بچے کی پرورش کرے جس کے ہاتھ سے اس کی بادشاہی ہی چلی جائے بیچارہ فیرون موسیٰ الاسلام کے بارے میں غلطی کر بیٹھا اور اس کے ساتھ اس کے وزیر حامان اور لشکر سے بھی خطا ہوئی آلے فیرون نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ اس کا دشمن ان کے غم کا وائز ہے بلا شبہ فیرون اور حامان ان کے لشکر سب خداکار ہیں یہ دنیا خوبصورت بچہ محل کا کھلونا اور گھر کا کھیل بنا ہوا تھا ہر شخص اسے لیتا اور چومتا ہر ایک اسے پیار کرتا اس کی تعریف کرتا تھا کیونکہ ملکہ اسے بہت پیار کرتی تھی محل کی رانگاں اسے پیار کیوں نہ کرتی محل کے خدام بلا اسے کیوں پیار نہ کرتے ہر ایک ایسے لیتا اور چومتا چوم کے بچہ خوبصورت تھا ملکہ نے دودھ پلانے والی کو طلب کیا تاکہ وہ دودھ پلائے وہ آئی اور بچے کو لے لیا لیکن بچہ رویا اور انکار کر دیا ملکہ نے دوسری دودھ پلانے والی کو طلب کیا وہ حاضر ہوئی لیکن بچہ روتا اور انکار کر دیتا اسی طرح تیسری چوتھی اور پانچوں کو طلب کیا لیکن بچہ بدستور روتا رہا اور دودھ نہ پیا تجرب ہے بچہ دودھ کیوں نہیں پیتا کیوں روتا ہے دودھ پلانے والیوں نے بہت کوشش کی بچہ دودھ پی لے تاکہ ملکہ خوش ہو اور اسے انعام حاصل کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ اس پر حرام کر دیا بچہ محل کی گفتگو اور گھر کا مشکلہ بن گیا اے بہن کیا تو نے نیا بچہ دیکھا ہے جی ہاں میں نے اسے دیکھا ہے عام بچوں کی طرح نہیں ہے وہ دودھ ہی نہیں پیتا جب بھی کوئی دودھ پلانے والی سے پکڑتی ہے وہ رو لیتا ہے وہ انکار کر دیتا ہے بچارہ کیسے زندہ رہے گا یہ تو مر جائے گا جی ہاں بہت دن گزر گئے اور اس نے دودھ نہ پیا شفیق ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا بیٹی جا اپنے بھائی کو دیکھ شاید وہ زندہ ہو یقین اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بچے کو میری طرف لٹائے گا اور اس کی حفاظت بھی فرمائے گا موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے بھائی کی تلاش میں نگلی اور اس نے محل میں لوگوں کو ایک خوبصورت بچے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا یہ محترمہ گئی محل میں عورتوں کی باتیں کھڑی سنتی رہی چونکہ کچھ اس طرح باتیں ہو رہی تھی کیا وہ دودھ پلانے والی بیاگی ہے جیسے ملکہ نے سوان سے بڑھایا تھا ہاں محترمہ لیکن بچے نے بھی انکار کر دیا اور اس کا دودھ بھی نہیں بیا ارے بابا اس بچے کا کیا بنے گا شاید یہ چھٹی دایا ہے جس کو ملکہ نے آزمایا ہے جی ہاں کہتے ہیں کہ یہ نہائیت ساف ستری دودھ پلانے والی خاتون ہے ہر بچہ اس کا دودھ پی لیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ باتیں سنی تو بڑے عدب و انرمی سے کہا میں شہر میں ایک عورت کو جانتی ہوں لازمان بچہ اس کا دودھ پی لے گا ایک عورت بولی میں نہیں مانتی ہم نے چھے دودھ پلانے والوں کا تجربہ کیا ہے لیکن بچے نے دودھ نہیں پیا دوسری نے کہا ہم تو ساتھوں کو کیوں نہ آجمائیں اس میں کیا حرچ ہے یہ بات ملکہ تک پہنچ گئی اس نے لڑکی کو بلایا اور کہا جاؤ اس عورت کو پھرے ساتھ لے آؤ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی خادمہ آئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی خدمت میں پیش کیا بچہ خاتون سے چمٹ گیا اور اس نے دودھ پینا شروع کیا گیا ہو یا وہ اس کا منتظر تھا وہ دودھ کیوں نہ پیتا یہ اس کی شفیق ماں تھی وہ کیوں دودھ کیوں نہ پیتا وہ تین دن سے بکھا تھا ملکہ بھی حیران ہوئی اور محل والے بھی فریون کو شک گزرا کہنے لگا اس بچے نے سا عورت کو کیوں قبول کیا کیا یہ اس کی ماں ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا حضور میں ایک خوشبودار اور عمدہ دودھ پیلانے والی خاتون ہوں ہر بچہ مجھے قبول کرتا ہے فریون خاموش ہو گیا اور اس کا وظیفہ جاری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے گھر لوٹی تو ان کو گوھر